اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم تو مائی چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں چکن پراتا چکن پراتا کے انگریڈنٹس آپ لوگ نوٹ کر لیں اس کے لئے ہمیں آٹا بھی نہیں گوننا پڑے گا ڈوو نہیں بنانا پڑے گی اور ہم اسے پینکیک سٹائل میں بنائیں گے سارے انگریڈنٹس جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے سٹارٹ میں منشن کر دیا تھے اور اب ہم لوگ یہ دیکھیں ڈیڑھ کپ مہدے میں ایک کپ آٹا میں نے آٹ کیا ہے لال آٹا گندم کا اور ان دونوں کو ہم مکس کریں گے اور اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے ایک کپ پیاز بھریک چوپ اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں جو میں نے سپائسز ڈالے ہیں وہ میں نے منشن کر دیا ہے یہاں پہ سپائسز میں ہے سالٹ اوریانو کرس چلی ریڈ چلی پاوڈر گرم مسالہ پسا ہوا اور کالی میرچ ہے پسیوی یہ ڈرائی انگریڈنٹس ایڈ کر دیں گے ساری چیزیں اس میں اس کی ریسپی بہت آسان ہے کیونکہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر کے آپ نے اس کو جسٹ یخنی ایڈ کرنی ہے اور اس کو اس میں مکس کر دینا ہے اور یہ ہے گارلک چوب یعنی کہ لسن چوب کیا ہوا ہے اور ریڈ چیلی میں نے گرین چیلی کی جگہ ریڈ چیلی تھی میرے پاس میں نے وہ یوز کر لی آپ گرین چیلی یوز کر سکتے ہیں ریڈ چیلی سے یوز کی ہے کہ کلر زرہ ریڈ ریڈ سے اچھا لگے گا اس میں اور اس کے بعد ہم نے کٹا ہوا دھنیاں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کیا ہے جب یہ ڈرائی چیزیں ساری اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو ہم چکن سٹاک لیں گے یعنی کہ چکن کی یخنی جس میں ہم نے چکن کو بوائل کیا ہے ابھی ہم اس میں چکن بھی آٹ کریں گے دو انڈے ڈالیں ہیں دو انڈے ڈال کے دوبارہ سے اسے مکس کر رہی ہوں میں اب اسے چکن کی نیم گرم یخنی کے ساتھ میں مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ یخنی نیم گرم ہے یہ آپ ضرور نوڈ ڈاؤن کر لیں کہ تھنڈی یخنی سے ہم اسے نہیں مکس کریں گے یہ تب ہی سوفٹ بنیں گے جب ہم اسے نیم گرم یخنی سے مکس کریں گے مکس کرتے جا رہے ہیں جتنی ضرورت ہے ایک دم سے ہم نہیں آٹ کریں گے تاکہ لیکوڈ جو ہے وہ تھن نہ ہو جائے زیادہ پتلا ہوا تو پینکیک نہیں بنیں گے پینکیک پھٹتے جائیں گے اب آئل ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ون تھرڈ کپ یہ دیکھیں اتنا مکس کرنے کے بعد ہم آئل ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں آئل ڈالا مکس کیا تھوڑا سا دودھ بھی جائے گا اس میں ہاف کپ سے کم یوز کیا ہے دودھ مکس کر دیا سالٹ اور ضرورت پڑی تھی سالٹ کم لگ رہا تھا میں نے چیز کیا تھا تو اب ہم اس میں سالٹ تھوڑا اور اٹ کرنے کے بعد یخنی میں بھی تھوڑا نمک تھا جب ہم نے چکن کو وائل کیا تھا اب اس میں بائل چکن کے باریک باریک ریشے بنائے ہوئے اب ہم اس میں وہ اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں چکن کو اس طرح سے ریشے کر لیں آپ اور باریک بھی کر سکتے ہیں اب اسے مکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں اتنا تھک لیکوڑ بلکل ٹھیک ہے اتنی کنسسٹینسیز کی اس سے زیادہ پتلا نہیں کریں گے پین گرم کیا ہے پین پر ہلکا سا آئل ڈالا ہے اور اب ہم اس میں پین کیک کا جو مکسٹر ہے یعنی چکن پراتے کا مکسٹر جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ڈالیں گے اور اس کو پھیلا لیں گے سپیچلا کی مدد سے پھیلا آ رہی ہوں میں آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ یہ ریسپی آپ کی کیسی بنی سالٹ اور چلی جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ ریڈ چلی اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب پین کے کی ایک سائیڈ اچھے سے بابلز بابلز سے آنے لگ جائیں گے دیکھیں ہاف کوک نظر آ رہا ہے کہ نیچے کی لیئر جو ہے وہ پک گئی ہے تو اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے دیکھیں کتنے خوبصورت کلرز ہیں اس کے لگی نہیں رہا کہ اس کے لیے ہم نے ڈو کو گندا نہیں ہے بہت مزی کا لگتا ہے اب بھی اسے بہت مزی کا لگتا ہے دیکھیں ایسے بھی ریکارڈ کی ہوئے تھوڑے دن ہو گئے ہیں لیکن اسے دیکھ کے اب دوبارہ سے بنانے کا دل کر رہا ہے دوسری سائیڈ بھی پک گئی ہے بلکل پراتھا کے جیسے کلر لے کے آئیں گے اس کے اوپر جیسے پہلے پراتھا کوک کرتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو دونوں سائیڈ سے کوک کریں گے اور ریزرٹس آپ کے سامنے کتنا خوبصورت ہے یہ جیسے کوکو کے تیار ہو جائے گا اسے ہم پینکیک کی طرح سے کٹ کر سکتے ہیں پیزا سلائسز کی طرح سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اور ایسے ہی سرف بھی کر سکتے ہیں گارنش کے لیے میں نے کلر بیکنگ کے لیے اوپر سبزنیا ایڈ کر دیا ہے جو بہت ہی مزی کا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور چکن کی جو چنکس ہیں وہ بہت مزی کے ٹیز دیتے تھے ہمارے کریں گے ہے ہمارے کرے ہمارے کرے ہمارے کروں ہمارے کریں موسیقی